اگر آپ اپنے تیرس گارڈن میں گملوں میں یا پھر کیاری میں اور گینی طریقے سے دھیل سارا دھنیا اپنی پوری فیملی کی جروت کے حساب سے گروہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھا جو مہینہ ہوتا ہے وہ ستمبر سے لکھر کے لائٹ فروری تک کا ہوتا ہے یعنی کہ سردیاں شٹارٹ ہونے تک اور سردیاں جانے تک یہ موسم بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ دھنیاں کو آسانی سے اپنے تیرس گارڈن میں گملوں میں یا پھر کیاری میں آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں لیکن جیسے ہی مارچ کا مہینہ جاتا ہے گرمی کا موسم آتا ہے گرمیاں جب تیج ہونے لگتی ہیں تو دھنیاں گروہ کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ناممکن نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یار اپنی پوری فیملی کی جروت کے حساب سے اورگینک دھنیاں اپنی کچن گارڈن میں گملوں میں یا پھر کیاری میں آسانی سے کیسے گروہ کریں تو اس کے لیے بس آپ کو آج کی ہماری اس بیڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہوگا کیونکہ آج کی اس بیڈیو میں آپ کو اورگینک دھنیاں گرمی کے موسم میں آسانی سے کیسے گروہ کریں اس کے بارے میں پوری اپ ڈیٹ کے ساتھ جانکاری دینے جا رہے ہیں دھنیا کے بیچ کو لگانے سے لکھر دھنیا ہارویسٹ کرنے تک اس کے علاوہ آج کی اس بیڈیو میں آپ کو دھنیاں دو بار ہارویسٹ کر کے دکھائیں گے تو اس کے لیے بس آپ کو آج کی ہماری اس بیڈیو کو کمپلیٹ تو دیکھنا ہی ہوگا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ نے ہماری بیڈیو دیکھنے کے بعد ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریش ضرور کر لیں جس سے کہ ہر آنے والا بیڈیو کو نورٹیفکیسن آپ کے پاس پہنچے اور آپ بیڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں تو چلی سرو کرتے ہیں ٹیرس گارڈن میں آرگانی دھنیا آسانی سے کیسے گروہ کرتے ہیں کچن گارڈن میں آرگانی طریقے سے دھنیا گروہ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو بیچ کی جروعت پڑے گی تو بیچ آپ کو خریدنے کی کوئی جروعت نہیں ہے بلکہ آپ کے گھر پر کچن میں اس طریقے کا جو سوکھا دھنیا جس کو ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں اسی کے دوارہ آپ ہر آ دھنیا آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے کا جو بھی ہمارے گھر پر کچن میں سوکھا دھنیا ہوتا ہے اس دھنیا کو گروہ کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بات کا یہ دھیان رکھیں جو بھی یہ اس طریقے کا سوکھا دھنیا ہے یہ گھنا ہوا آپ پرانا زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اس کو گروہ کرنے سے پہلے آپ اس کو ایک دو دن دھوپ میں سکھا لیں اس کے بعد گروہ کریں تو یہ آسانی سے گروہ ہو جائے گا اس کے علاوہ دھنیا کے بیج جلدی گروہ تشٹارٹ کریں اور دھنیا کے جو بیج ہیں بہت زیادہ بیج میں تبدیل ہو سکیں اس کے لئے آپ کو دھنیا کے بیج کو توڑ لینا ہوگا یعنی کہ اس طریقے سے بیج کو رگڑ لینا ہوگا کسی بھی گارڈنگ ٹول کی مدد سے یا پھر بیلنگ کی مدد سے یا پھر اس طریقے کے کوئی بھی بوتل بغیرہ ہو ہلکے ہاتھوں سے بیج کے دو ٹکڑے کر لیجئے اس طریقے سے اگر آپ بیج کے دو ٹکڑے کر لیتے ہیں بیج کو توڑ لیتے ہیں تب آپ کے بیج ڈبل بن جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا بیج جلدی گروہ تشٹارٹ کرے گا تو یہاں پر ہم نے بیج کو دو بھاگ میں توڑ لیا ہے توڑنے کے بعد اب جو دوسرا کام کرنا ہے وہ کام یہ ہے ان دھنیا کے بیج کو ایک سے دو گھنٹے تک پانی میں بھگو کے رکھنا ہوگا پانی میں بھگو کے رکھنے سے آپ کے جو بیج کی جرمنیسن ہے وہ جلدی شٹارٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ بیج کا جرمنیسن ریٹ بھی اچھا آتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیج جادہ سے جادہ گروہ ہو تو اس کے لیے آپ پانی میں دھنیا کے بیج کو ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے بعد لگائیں اورگانی طریقے سے دھنیا گروہ کرنے کے لیے آپ بار ہی آتی ہے گملے کی گہرائی کتنا ہونا چاہیے تو دھنیا گروہ کرنے کے لیے کم سے کم چار سے چھینچ کا گہرائی والا کوئی بھی گملہ استعمال کر سکتے ہیں اس سے بڑا گملہ اگر ہے آپ کے پاس تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن جو بھی گملہ لے رہے ہیں اس کے بورڈم سائیڈ میں ایک سے زیادہ ڈرنیج ہال ہونا چاہیے جس سے کہ ایکشٹرا پانی آسانی سے باہر نکلتا رہے پانی کا ڈرنیج سیسٹم اچھا ہونا چاہیے تب ہی آپ کا جو دھنیا ہے بگروہ ہوگا ڈرنیج سیسٹم اچھا نہیں ہوگا تو آپ کا جو دھنیا میں پانی رکھے گا تو اس سے دھنیا کی جو روٹس ہیں بگل جائیں گی دھنیا تھوڑا بڑا ہونے کے بعد دھنیا خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اس طریقے کے ہال جو آپ نے کیے ہیں یہ ہال آپ کسی بھی کنکٹ پتھس سے یا پھر اس طریقے کے ٹوٹے ہوئے گملہ کے ٹکڑ سے ان کو کور کر لیں جس سے کی جو آپ کا سوائل میڈیا ہے مٹی بغیرہ وہ ان ہال کے دوارا پانی دینے کے بعد باہر نہ بہہ جائے اب بات کریں گے دھنیا گروہ کرنے کے لیے مٹی کس طریقے کی تیار کرنا چاہیے تو جیسے کی آپ لوگ جانتے ہیں گرمی کا موسم ہے تو گرمی کے موسم میں ایسا سوائل میڈیا ہونا چاہیے جس کے اندر پانی کافی سمیت تک ہالڈ رہ سکے تو اس کے لیے سب سے اچھا جو سوائل میڈیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کوکو پیٹ تو کوکو پیٹ آپ کو لینا ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو تیس پرسینڈ برمی کمپوز تیس پرسینڈ ریبر سینڈ اور باقی کا آپ کو چالیس پرسینڈ کوکو پیٹ تین اوچھے طریقے سے مکس کر لیجئے ان مکس کرنے کے بعد اس طریقے سے گملے میں یا پھر جو بھی آپ کیاری بغیرہ میں لگا رہے ہیں اس میں بھر لیجئے سوائل میڈیا کو گملے میں یا پھر کیاری میں اس طریقے سے بھرنے کے بعد اب بار ہی آتی ہے بیچ کو لگانی کی لیکن بیچ کو لگانے سے پہلے جو بھی آپ کا سوائل میڈیا ہے اس کو اچھے طریقے سے گھیلہ کر لیجئے اچھے طریقے سے اس میں پانی دے دیجئے جیسے کی بیج لگانے کے بعد بیج اپنی جگہ سے ہٹنا نہ پائیں تو یہاں پر ہم نے اس کوکو پیٹ والا جو سوائل میڈیا ہے اس کو اچھے طریقے سے گیلا کر لیا ہے اب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے ایک گھنٹے کے بعد جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو یہ دھنیے کے بیج گلاس میں بھیگو کر رکھے تھے اب ان کی باری ہے لگانے کی تو اس طریقے سے ہم جگہ جگہ بیج کو چھڑکنے کے بعد لگا رہے ہیں دھیان یہاں پر ایک بات کہ یہ رکھنا ہے بیج زیادہ قریب نہیں ہونا چاہیے اگر بیج پاس پاس ہوں گے زیادہ قریب ہوں گے زیادہ گھنے ہوں گے تو جو پودے ہو گئیں گے وہ انہیلتھی ہوں گے اور آپ کا جو دھنیے کے پودے ہیں وہ اچھے طریقے سے گروت نہیں کر پائیں گے زیادہ گھنہ ہونے کی بجہ سے بیج لگانے کے بعد باپس جو آپ نے سوائل میڈیا لیا ہے اس سے یا پھر ڈارٹ جو کوکو پیٹ ہوتا ہے تو اس سے آپ ان بیچ کو کور کر دیجئے بیچ کو اچھے طریقے سے ڈھکنے کے بعد ہلکا سا پانی دیں گے اور پانی دینے کے بعد دھنیے کا جو یہ گملہ ہے یا پھر جو بھی کیاری بگر آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر ڈارٹ دوپہر کی تیج دھوپ نہیں آتی ہو بلکہ ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر صبح کی ایک دو گھنٹے کی دھوپ آتی ہو یا پھر سامی کی ایک دو گھنٹے کی دھوپ آتی ہو گرمی کے موسم میں گروہ کرتے سمیں اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے لیکن اگر آپ سردی کے موسم میں گروہ کر رہے ہیں تو سردی کے موسم میں تو آپ کو پورا دن کی ڈارٹ لی دھوپ میں دھنیے کو رکھنا ہوگا تب ہی اچھے طریقے سے گروہ کرے گا اس پلائٹک کی چالنج کی گہری کیاری میں اور گہری طریقے سے دھنیے کو گروہ کیا ہوئے پورے دس دن کا سمیں ہو چکا ہے دس دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھنیے کے جو بیج ہم نے لگائے تھے وہ لگ بھگ ستر پرسینٹ اچھے طریقے سے جرمیلیسن نے شٹارٹ کر چکے ہیں گروہ ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے لیکن جیسے ہونی چاہیے بیسے گروہ نہیں ہے گرمی کی وجہ سے جگہ جگہ جو دھنیے کے پودے تھے وہ تھوڑا خراب ہو رہے ہیں تو اس کو ہم زیادہ تیج بالی دھوپ سے بچائیں گے اور ایسی جگہ پر رکھیں گے جہاں پر دھوپ کم ملے اس پلاسٹک کی کیاری میں آرگینک طریقے سے دھنیے کو گروہ کیا ہوئے پورے پندرہ دن کا سمیں ہو چکا ہے پندرہ دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو دھنیاں ہیں وہ پہلے سے کافی گھنا ہو چکا ہے بلکل گرین اور ہیلتھی ہے دھنیاں کی پتیاں ایک دم چمکدار ہیں دھنیاں کی گروہ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے تیج گرمی ہونے کے بجے سے اس کو ہم نے گرین نیٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے جسے کہ دھوپ سے بچائے جا سکے اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب بھی آپ دھنیاں کو پانی دیں تو آپ کسی بھی کولڈنگ کی بیکار بوتل میں پانی بھننے کے بعد ایک سائٹ سے اس طریقے سے پانی دیں جیسے کہ یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پانی دیتے ہوئے اس طریقے سے جگہ جگہ سے بوتل میں پانی بھننے کے بعد پانی دیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سابر کی مدد سے بارٹر کین سے پانی دیتے ہیں تو سابر کی مدد سے بارٹر کین سے پانی دینے سے آپ کے جو دھنیاں کے پودے ہیں وہ ایک سائٹ میں جھک جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے جو پودا جھک جاتا ہے وہ گلہ سروع ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس لئے اس طریقے سے پانی دیں بارٹر کین سے سابر کی مدد سے پانی نہ دیں اس کیاری میں آرگانک طریقے سے دھنیاں گروہ کیا ہوئے پورے 22 دن کا سمیں ہو چکا ہے 22 دن کے بعد کا یہ ریزلٹ ہے 22 دن کے بعد ہمارا جو آرگانک دھنیاں ہے اب بلکل ہارویسٹ کے لئے تیار ہے دھنیاں ایک دم گرین اور ہیلتی ہے ایک دم چمکدار ہے اب ہم چلیے اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں ایک بار ہم اس کو ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو یہ پھر سے گروہ سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو جانکاری اس ویڈیو میں دیں گے کس طریقے سے ہم ایک بار ہارویسٹ کرنے کے بعد پھر سے اس کو گروہ سٹارٹ کر آتے ہیں تو چلی سب سے پہلے اس کو ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں اور گئن طریقے سے گروہ کی ہوئے اس دھنیاں کو ہم کینچی کے مدد سے کاٹیں گے کیچی کی مدد سے کٹنے سے دھنیاں صحیح رہتا ہے لیکن چاکو بغیر سے دھنیاں صحیح طریقے سے نہیں کٹ پاتا ہے تو کیچی کی مدد سے ہی دھنیاں کو کٹنا چاہیے لیکن یہاں پر ایک بات کا یہ دھیان رکھنا چاہیے اگر آپ دھنیاں کو آر ویٹ کر رہے ہیں تو زیادہ نیچے سے نہ کٹیں اگر آپ زیادہ نیچے سے کٹتے ہیں تو آپ کا دھنیاں پھر سے گروت شٹارٹ نہیں کرے گا تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں ملنے والے دھنیاں کے مقابلے کہیں زیادہ بہتر دھنیاں ہیں اور اس کی خسبو بہت ہی اچھے آ رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو آرگانی طریقے سے گروہ کیا ہے آرگانی دھنیاں میں کچھ زیادہ ہی خسبو ہوتی ہے مارکیٹ کے دھنیاں کے مقابلے اس کے علاوہ ہماری یہ محنت سے گروہ کیا گیا ہوتا ہے تو اس کے کھانے کا بھی ٹیسٹ کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے پہلی بات ہم اس کو محنت سے گروہ کرتے ہیں دوسرا یہ اورگانیک ہوتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس دھنیاں کو اپنی جرود کے حساب سے آج ہارویٹ کر لیا ہے اور یہاں پر میں آپ سے پھر سے بتا دوں اگر آپ اس کو زیادہ نچائی سے کاٹیں گے تب آپ کا جو دھنیاں ہے پھر سے گروہ تشٹارٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو ایک سے ڈیڑھ انچ اونچہ دھنیاں کاٹنا چاہئے اب آپ چاہیے تو یہاں پر جو یہ دھنیاں ہم نے کاٹا ہے برمی کمپوشٹ ایٹ کر سکتے ہیں برمی کمپوشٹ ایٹ کرنے کے بعد آپ ہلکا سا پانی دے دیں اس کے بعد آپ کا یہ دھنیاں لگ بھگ پندے دن کے بعد پھر سے ہارویٹنگ کے لئے تیار ہو جائے گا لیکن جب پھر سے ہارویٹنگ کے لئے تیار ہوگا تو بیس دن کے بعد جیسی کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے کافی بڑا بڑا دھنیاں تیار ملے گا یہ ریجلڈ 20 دن کے بعد کا ہے 20 دن کے بعد ہمارا جو دھنیاں ہم نے پہلے ہارویسٹ کیا تھا تو اس کے مقابلے اب ہمارا یہ دھنیاں پہلے سے کافی ہونچا ہو چکا ہے کافی گھنا ہے بالکل گرین اور ہیلتھی ہے اب یہ دھنیاں پہلے سے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب چلیے اس دھنیاں کو بھی ہم ہارویسٹ کر لیتے ہیں دھنیاں ایک بار ہارویسٹ کرنے کے بعد تین سے چار بار آپ آسانی سے اس کو کاٹ لے سکتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جڑ سے جو پودے ہیں وہ زیادہ برانچیس نکال چکے ہیں کافی کلے نکل چکے ہیں اور دھنیاں کی آپ ہونچائی دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ کے حساب سے تو یہ کم سے کم بارے سے زیادہ ہونچائی کا دھنیاں ہے عام طور سے اتنی چھوڑی کیاری میں اتنا ہونچا دھنیا گرو نہیں ہو پاتا ہے تو یہ کمال ہے صرف آرگینک گرو کرنے کا اس کے علاوہ جو ہمارا سوائل میڈیا ہے وہ بھی بہت ساپٹ ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا یہ دھنیا کافی اونچا ہوا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ دھنیاں کو ایک بار ہارویسٹ کر لیتے ہیں پھر ہارویسٹ کرتے ہیں پھر ہارویسٹ کرتے ہیں اس طریقے سے تین سے چار بار جب بھی ہارویسٹ کریں گے آپ تو اس میں برمی کمپوشٹ جرور ایٹ کرتے رہے تب ہی آپ اس کو بار بار ہارویسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دھنیاں اگر آپ ایسی جگہ پر رکھ دیں گے جیسے موسم خراب ہو رہا بارس کا سیجن ہے تب اس کو ڈائرٹی بارس سے بچانا ہوگا اگر آپ اس کو ڈائرٹی آسمان کی نیچے چھوڑ دیں گے تب آپ کا جو دھنیاں ہے بار بار ہارویسٹ کرنے کو نہیں ملے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو آپ کو جان کر دیئے بارے میں آپ کو یہ جان کر کیسے لگی اس کے بارے میں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے کوئی سجاب ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں گارڈنگ سے ریلیٹڈ کوئی کوسن ہے کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ ہمیں ان اسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں ان اسٹرگرام پر بھی ہم آپ کا جو گارڈنگ کا آپ جانکائی لینا چاہتے ہیں بہا ہم آپ کو آسانی سے ترانت ہی اس کا گارنک کے بارے میں آپ کے میسیج کا جواب دیں گے آپ ہمیں ان اسٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ چاہیں تو ہمیں فیس بک پر بھی فولو کر سکتے ہیں تو چلی دوستو چلتے ہیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی طریقے کی نئی نئی انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بھائے